موسیقی اسلام علیکم خیلدین اوزرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپحال میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم ناظرین شو کے آغاز میں ہی ہمارے ساتھ آن لائن مہوے گفتگو ہوں گے وفاقی وزیر خزانہ محترم جناب مفتا اسماعیل صاحب اسلام علیکم مالیکم السلام جنیت بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ سب کو پہلے تو بہت بہت مبارک ہو کہ ہماری حکومت نے پاکستان کو سری لنکا ہونے سے بچا لیا برنا جنیت بھائی اس وقت آپ کے سارے دانشوروں کی شکل رانہ ٹونگا سے ملنی شروع ہو جانی تھی یہ ایک بسنے والی بات نہیں مفتا صاحب آپ نے رانہ ٹونگا صاحب کی کیا مسائل دے دی وہ تو بھیرو ہوئے ہیں انہوں نے تو ورلڈ کپ جتایا سری لنکا کو مجھے یقین تھا پہلے ہی کہ آپ ضرور بولیں گے چونکہ شکل سے آپ سری لنکا کے ہی صحافی لگتے ہیں بہت جناب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہوا رانہ ٹونگا صاحب نے ایسے یہ ورلڈ کپ جس جس نے بھی جیتا وہ ہمیں لے ڈوبا بھائی آپ اس کا ورلڈ کپ ایک طرف رکھئے مجھے بھی معلوم ہے ورلڈ کپ جیتا بھٹو آکا ڈونڈ دے ہو تم تو کہاں جیے بھٹو فٹو گا یہ آپ ہماری شکلوں کو باتیں کر رہے ہیں جہاں جو عزیزی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیپتہ اسمائل صاحب کی شکل ایسے ہے جیسے ایک آٹون فلم کی بلی مجھے اس نے کیا بلی کہنا ہے وہ خود فکشن مووی کا کھوتا لگ رہا ہوتا ہے آپ دیکھئے میں کراچی کی اردو بول رہا ہوں مگر میں نے کہا کھوتا ہی ہے کیونکہ گدہ کہیں تو گدہ تھوڑا سا موزز لگنا شروع ہو جاتا ہے بھٹو اسمائل صاحب ان سب باتوں کو چھوڑیں غریب آدمی کا جینہ مشکل ہو گیا ہے چیخیں نکلوا دیا آپ نے دیکھئے یہ سب کچھ پچھلی حکومت کا کیا دھرا تھا ہم نے تو جتنی خدمت ہو سکی ہم نے کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کر رہے ہیں آپ دیکھئے ہم ڈالر کتنا نیچے لے آئے ہیں ڈالر اللہ کے فضل سے ہم نے ایسے گرایا ہے جیسے آندھی چلنے سے پہلے پتنگ باز اپنی پتنگ نیچے گرا لیتا ہے ڈالر تو اتنی زور سے نیچے گرا ہے ڈالر کا سر پھٹ گیا ہے ابھی سیکٹری خزانہ مجھے بتا رہے تھے کہ ڈالر کی خبر لینے کے لیے یورو آیا ہوا تھا لیکن یہ اس سے زیادہ ہم کیا عوام کی خدمت کر سکتے ہیں مستہ صاحب عوام کی یہ خدمت کچھ بھی ان کے لیے روک دے عوام مرنے والی ہوئی ہوئی ہے جنید بھائی یہ پی ٹی آئی کے صحافی اٹھا کے تو آپ نون لیگ کے صحافی بٹھائیں جو آپ نے سخت سوال کرتا ہے وہ پی ٹی آئی کا صحافی ہو گیا جنید صاحب میں ویسے مافی چاہتا ہوں آپ بھی کارٹون کی امی لگتے دیکھئے جنید صاحب یہ بچے بچے کو پتا ہے جب ہم لوگ حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو پیسٹھ روپے کا لیٹر پیٹرول تھا اور سو روپے کا ڈالر تھا یہ پچھلی حکومت نے بڑھاوا دیا ڈالر کو بھی اور پیٹرول کو بھی اور اسی تسلسل کا شکار ہم بھی ہوئے بھائی اب ہم نے دوبارہ محنت شروع کر دیا انشاءاللہ ڈالر تو نیچے آگیا ہے پیٹرول بھی لے کے آئیں گے نیچے دیکھئے حضورے والا میری گاڑی کی ٹینکی پہلے دو ہزار روپے میں فل ہوتی تھی اب پانچ ہزار روپے میں ہو رہی ہے تو یہ تو آپ ہمیں داد دیجئے کہ ہمارے دور میں آپ نے بڑی گاڑی لے لی یار وہی گاڑی ہے پیٹرول کو آگ لگ گئی ہے جنید صاحب سب سے بڑی غلط فہمی میڈیا ہے یہ پھیل آ رہا ہے کہ پیٹرول کو آگ لگ گئی ہے دیکھئے پیٹرول کو آگ لگ جائے تو آپ کی گاڑی بھی بھٹ جائے آپ نے دیکھے نہیں کئی ہاتھ سے پیٹرول کو آگ لگی اور ساتھ ہی گاڑی تھوڑی دیر بعد بھٹ گئی پیٹرول کو اگر آگ لگ جائے تو پھر گاڑی چلے گی ایسے بھائی کیوں غلط باتیں پھیلاتے ہیں میرے بھائی مفتا صاحب پیٹرول کو آگ لگ گئی ایسی کمائی کا کیا فائدہ ساتھ اپنے موں کا بھی نقصان کر لیا نقصان نہیں کیا مفتا بھائی اللہ کے فضل سے اسی موں سے کاروبار کیا ہے اور جو کاروبار سوٹ کریں وہی کرنا چاہیے اور اسی کاروبار سے الحمدللہ فولہ بچے پالیں انہوں نے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن چودہ پلیں دو زرق مزور ہیں اسی لیے تو کہہ رہے ہیں مفتا بھائی یہ آپ منگائی کام کریں تاکہ سولہ کے سولہ ایک جیسے جوانوں یعنی آپ کے سولہ بچوں کے لیے آئی ایم ایف سے معاہدہ خراب کر لیں مفتا صاحب آپ کی پالیسیز اگر اتنی کامیاب ہیں تو آپ کی پارٹی کے اندر سے ہی آپ کی اتنی زیادہ مخالفت کیوں ہو رہی ہے آپ کے اپنے جو پارٹی لیڈر ہے جعوید لطیف صاحب وہ کہتے ہیں کہ ملک چلانا جو ہے وہ مفتا اسمائیل جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے دیکھئے یہ تو میں بھی نہیں سن سکتا کہ جعوید لطیف نون لیگ کے لیڈر ہیں کیونکہ ابھی تو ساڑھے آٹھ مہینیں ہوئے ہیں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ میاں لگایا ہے ابھی تو ان کے میاں بننے میں بھی نو مہینیں پورے نہیں ہوئے اور دوسری بات یہ ہے کہ جعوید لطیف صاحب جو ہیں ان کی بات کا میں بلکل ہی برا نہیں مناتا کیونکہ میں نے تو جرید بھائی اپنی زندگی میں ایسے آدمی کو کسی اچھے علاقے کا پٹواری ہی دیکھا ہے یا ایسے آدمی کو زیادہ سے زیادہ ڈرائیور بس میں اگلی سیٹ دے دیتا ہے وہ بھی خدا نہ خاص تھا اگر راستے میں پولیس والا بس میں چڑ جائے تو ایسی سواری کو پیچھے جانا پڑتا ہے میں جعوید بھائی کی بات کو اتنی احویت نہیں دیتا کیونکہ ایسا آدمی بس اتنا ہی اہم ہوتا ہے کہ جب بیلوں کی ریس دیکھنے آئے تو اپنا ہکہ گھر سے لے کے آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے وزارت نہیں چل رہی تو بھائی آپ سنبھال لیں وزارت خزانہ مگر یقین کی یہ جعوید بھائی کو اسی سے اوپر گنتی نہیں آتی ان کو تو کوئی اپنا فون نمبر بدا دے نا چار سو چھپن تین سو تہتر تو انہیں ملانا نہیں آتا کہتے ہیں بھائی اکیلے اکیلے کر کے بتاؤ چار پانچ چھ تین سات تین عوید لطیف صاحب کو کیا معلوم کہ وزارت خزانہ کا کیسے چلانا ہے ایسے آدمی کو تو جلید میاں کو رشتے دار دولے کی سلامیاں ہی کٹھی کرنے کے لیے کھڑا کر لے تو وہ دولے کو نقصان کروا دیتا ہے چلے جبے لطیف صاحب کو تو آپ نے اتنی ان کی عزت افضائی کر کے جواب دے دی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آپ کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا وہ تو غصے میں میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے آپ کو برا مدہ کہہ کے گئے دیکھئے اب نواز شریف صاحب کے متعلق سن لیجئے ایسا آدمی ترکی کے ڈراموں میں بادشاہ بنتا ہے اور اتنا پیارا لگتا ہے کہ ڈراما ہٹ ہوتا ہے جنائیت صاحب آپ نے کبھی بھی اتنا خوبصورت آدمی نہیں پاکستان میں دیکھا ہوگا ماشاءاللہ کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں نواز شریف صاحب تو لگتا ہے دن چڑ گیا ہے ماشاءاللہ دونوں کو بلکل ایک جلسی جھکتے لگائی ہیں آپ نے نہیں جنائیت میاں دیکھئے جو بات حقیقت ہے میں تو وہ بیان کرتا بیسے یہ بھی بات غلط ہے بلکل خبر جو ہے وہ جھوٹ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا یہ تو مریم نواز نے خود کہا ہے میڈیا کے سامنے جنیت میاں اصل میں بات یہ ہے کہ میں اور امانت چند خواتین کو جگت کم لگاتی ہیں خواتین کی عزت بہت ضروری ہوتی ہے اس لئے آپ جعوید لطیف صاحب کو جب غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے موچے رکھی ہوئی ہیں یا لسی لگی ہوئی ہے ملتظہ صاحب اگر یہ بات مریم نواز کی جگہ مریم اورنگزیب نے کی ہوتی تو شاید تھوڑا بہت مارجن آپ کے پاس جگت کا نکلا دیکھئے خاتون کوئی بھی ہو ان کو جگت درہ سمبھل کے کرنی بڑھتی ہے کرنی نہیں چاہیے صاحب جس میں تضحیق نہ ہو خاتون کی حجب مفتہ صاحب ایک خبر ہے آج کل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت گرم ہے آپ اس کی تصدیق یہ تردید فرما دیں کہ پندرہ اگست کو ایک ہندوستانی چارٹر تیارے نے کراچی سے دبائی کے لیے پرواز بھری تھی اور اس میں آپ کے دوست اور آپ کے عزیز رشتہ دار جو بارہ کی تعداد میں موجود تھے یہ کیا معاملہ ہے دنیت بھائی بالکل غلط جھوٹ یہ افواہ پھیلائی گئی ہے میڈیا پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی خبروں کو نہیں پھیلانا چاہیے جو جھوٹ پہ مبنی ہوں یہ عجیب بات ہے جس کے نام کے ساتھ اسمائل لگتا ہے وہ میرے ساتھ جوڑ دیتے ہیں ایک دفتر کے باہر چندہ مانگنے والا آیا وہ میرے مینیجر نے اس کا نام پوچھا آپ کا نام کیا ہے اس نے بتا دیا بھائی میرا نام امجد اسمائل ہے وہ میرا مینیجر اندر آ کے مجھے کہتا ہے جی آپ کے چچا چندہ مانگنے آئے ہیں آرحال جنیت میاں یہ جو لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں مفتا اسمائل کو کچھ بیچ میں سے گالی والی بھی دے رہے ہیں مگر میں آپ کو دیکھئے دیکھئے میں آپ کو یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ سب کچھ میں ملک کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں ملک کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں آپ دیکھئے کہ جب بچپن میں ہمیں وہ انجیکشن لگانے والے آتے تھے ہفاظتی ٹیکے لگانے والے تو جنیت میاں آپ کو یاد ہوگا وہ بھمبیری والا ٹیکہ لگتا تھا بھمبیری والا وہ پھر کی والا تو وہ جب لگتا تھا تو چیخیں نگل جاتی تھیں اور جو بچے ہیں وہ ڈاکٹر کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے تھے اور کچھ گالی والی بھی دے دیتے تھے مگر وہی ہفاظتی ٹیکہ جو ہے وہ بچوں کی حفاظت کے لیے لگایا جاتا تھا وہی بچے بڑے ہو کے پھر آوازیں لگاتے تھے بھمیری والے بھمیری والے بھمیری والے ماشاءاللہ آپ شو کے علاوہ بھی کچھ کچھ بزنس کر سکتے ہیں ناظرین یہاں ملیں ایک جھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا خواتین کے لیے الگ کنوینس نہ ہونا یہ صرف تعلیم کی راہیں نہیں ان کے لیے مسدود کر رہا ان کو آگے زندگی میں بڑھنے کا ہر راستہ بند کر رہا ہے بھائی جن ہیومن رائٹس کمیشن کی ایک رپورٹ ہے آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں بڑی افسوسناک ہے اور سن کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وطن عزیز میں اگر سو لڑکیاں میٹرک پاس کرتی ہیں تو باون فیصد جو ہے وہ صرف اگلے مرلے میں یعنی کالج میں داخلہ لیتی ہیں اور تالیس فیصد جو ہے وہ اپنا جو تعلیمی سفر ہے اس کو میٹرک کے بعد خیر بات کہہ دیتی ہے یہ بچیوں کا حال ہے اور اس میں جو بچیاں آگے اپنا یہ سفر جاری نہیں رکھ پاتی اس میں ساٹھ فیصد جو ریزن ہے وجہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ یا کنوینس نہ ہونا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ ماں باپ روکتے ہیں ان کو یہ بات نہیں ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں جی کالج میں داخلہ نہ لو یا کوئی اور وجو آدھو جائے گی کیسے جائے گی کیسے اور اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایک نہیں دو تین مرتبہ بات کر چکے ہیں اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہر بات پہ ہمزار ہے حکومتوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں لیکن ہم اپنے روئیوں پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے مختلف پنجاب حکومتوں میں دو دفعہ یہ اٹیمٹ کی گئی کہ بچیوں کو یا خواتین کو موٹر بائکس جو ہیں یا سکوٹیز جو ہیں ان کے لیے کوئی آسان اقصاد پر ان کو مہیا کی جائیں لیکن دونوں اٹیمٹس جو ہیں وہ خاطرخواہ کامیاب نہیں ہو سکیں ایک دفعہ پنک موٹر بائکس کے نام سے سکیم تھی اور ایک دفعہ وومن اون ویلز کے نام سے دونوں جو ہیں وہ فلوپ سکیمز ہوئی ہیں ایک انتازہ یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں دس ہزار کے لگ بھگ اس وقت خواتین ایسی ہیں جو بائک چلاتی ہیں یہ تعداد میں رخیل کچھ زیادہ ہے لیکن یہ یو ایس ایڈ کی رپورٹ ہے شاید انہوں نے ان موٹر بائکس کو شامل کیا ہے جو خواتین کے نام پر ریجسٹرڈ ہیں جو بچی ہیں وہ والا موٹر بائک استعمال کرتی ہیں جو گھر میں بھائی کا باپ کا یا کسی اور میل ممبر کا ہوگا وہ چلاتی ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ معاملہ جو ہے نا یہ خواتین کے لیے الگ کنوینس نہ ہونا یہ صرف تعلیم کی راہیں نہیں ان کے لیے مسدود کر رہا ان کو آگے زندگی میں بڑھنے کا ہر راستہ بند کر رہا ہے ہر راستہ بند کر رہا ہے ان کو جوب نہیں ملتی ان بچیوں کو جوب نہیں ملتی وہ پڑھ لکھ جاتی ہیں جوب کیوں نہیں ملتی جس دفتر نے ان کو جوب دینی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ آئیں گی کیسے آپ کے پاس گاڑی ہے یار بیس ہزار روپے آپ نے اس کو تنخواہ دینی ہے بچی کو اور آپ اسے پوچھ رہا آپ کے پاس گاڑی ہے اچھا پھر اگر وہ کہے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو پھر دفتر یہ سوچتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اس کو کنوینس بھی دینی پڑے گی یا اس کو کنوینس آلاؤنس دینا پڑے گا وہ اس کی تنخواہ سے بھی زیادہ بن جائے گا تو وہ دفتر جو ہے یا جو ایمپلائر ہے وہ معذرت کر لیتا ہے جوب دینے سے جی اگر لاؤنس وغیرہ نہ بھی دینا پڑے یا کنوینس نہ بھی دینی پڑے تو یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار اس نے بسوں ویگنوں میں آنا ہے یہ روز ہی لیٹ ہوگی رہنے دو اور عالم یہ ہے کہ اس وقت یونیورسٹی لیول پہ جو طالبات پڑ رہی ہیں ان میں سے صرف دو فیصد کے پاس اپنی کنوینس ہے باقی اٹھانوے فیصد جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتی ہیں اور زیادہ تر جو والدین ہیں اگر وہ روک ٹوک کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے بچیوں پر تو وہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے کرتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو ایوائیڈ کیا جا سکے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ وہ جو بچی ہے یا اس کے گھر والے جو ہے وہ اس بچی کو بائیک لے کے نہیں دے سکتے بائیک لے کے دے سکتے ہیں لیکن وہ اس ذینی طور پر تیار ہی نہیں ہے کہ ان کی بہن یا بیٹی جو ہے وہ بائیک پہ کہیں آیا جائے گھر سے بائیک پہ نکلے ہم یہ منظر دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے حالانکہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے ہم عورت کو گاڑی چلاتا ہوں ابھی نہیں دیکھ سکتے تھے ہم آدھا گھنٹہ جو ہے وہ حیرت سے تکتے رہتے تھے وہ بٹی گاڑی چلا کے گئی وہی عورت تھی جو ابھی گاڑی اس چلا رہی تھی عورت تھی نہیں گجنا والا میں ایک فیملی ہے کافی بڑی میں ان کا نام نہیں لیتا جے جے ان کی بہو آئی لاہور سے بے آکے اچھا اور وہ گاڑی چلاتی تھی آپ یقین مانیں گے کہ جس طرح کرکٹ میچ ہو تو سارا دن شہر میں بات ہوتی ہے نا کرکٹ میچ ہو رہی ہے کنیا سکورہ مڈیا اس طرح گجنا والا میں گفتگو ہونے شروع ہو گئی کوئی دو گمی نے کہ یارو ندی نون ننگی یہ گٹی تھے آہا ای بڑی عجیب سوچ ہے نا مطلب ایک مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی پاگل رہتے ہیں شہر میں کسی بھی تبدیلی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اور دوسرا ہم اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں یا نہ کریں اس نے ہونا ہی ہونا ہے آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں جو لوگ عورت کے گاڑی چلانے کے حق میں نہیں تھے ان کے نا چانے سے عورت نے گاڑی چلانا بند کر دی نہیں اس لیے آپ جو ہے وہ کام نہ کریں وہ خواہش نہ کریں جو ممکن نہیں ہے اس سفر نے آگے بڑھنا ہے عورت نے بائی چلانی ہے اگر مرد نے چلانی ہے عورت نے چلانی ہے آگے بڑھنا ہے اس سفر نے اور اس سفر نے خوبصورتی سے آگے بڑھنا ہے خوبصورتی ہے اگر یہ سارا ہو جائے تو بلکل میں تو اب خدا کسی دوست کے کسی رشتے دار کے گھر جاؤں جن کے پاس گاڑی ہو میں پوچھتا ہوں بچیوں گاڑی چلاتی ہو نہیں فورن سیکھو بھئی وارن سیکھو خدا کے باسطے اب پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ یہ ڈیپنڈنسی ختم نہیں نہ کرتے اس کے لیے پوری سوسائٹی کو مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا اور اس کا آغاز یہاں سے کرنا ہوگا کہ اس معاملے نے آگے بڑھنا ہے اب خوش اور سلوپی سے اس کو آگے بڑھائیں اس کو اس حقیقت کو تسلیم کر لیں یہ جو سوسائٹی دیکھتی ہے نا ایسے کر کے حیرت سے یہ دیکھنا بند کر دیں سب سے بڑی بات آپ کنفیوز کر جاتے ہیں آپ بچیوں کو اگر کوئی بائیک چلا رہی ہے سکوٹی چلا رہی ہے آپ اس کو جب دیکھتے ہیں اور آوازہ کستے ہیں نا تو بچاری آدھا کانفیڈنس اسی وقت لوس کر جاتی ہے آپ اس کی طرف نہ دیکھیں اس کو اپریشیٹ بھی نہ کریں اس کو آپ ایک نومل بندہ سمجھیں نومل انسان کے طور پر جیسے لڑکے چلا رہے ہیں وہ بھی چلا رہی ہیں ٹریفر پولیس کو چاہیے قانون بنا دیں لڑکی کو موٹسیکل چلاتے ہوئے جو بھی لڑکا دیکھیں وہ موٹسیکل ہو دیں لگتا ہے چمار دیں دیکھنا کہ جن ملکوں نے اس طرح تو جو دی ہے نا یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ کوئی ڈیڑھ پونے دو کروڑ خواتین جو ہے وہ موٹر بائک چلاتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ اور بھی وجوات ہوگی لیکن یہ نہیں یہ جو شرعہ خاندگی میں آٹھ فیصد خواتین کی شرعہ خاندگی میں آٹھ فیصد اضافہ ہوئے اور بھی وجوات ہوگی لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا دنیا کے جس بڑے شہر پہ آپ دیکھ لیں جب بارش ہوگی تو پانی ضرور کھڑا ہوگا تو اس میں ٹینشن والی کونسی بار بھائی پانی کھڑا ہوتا ہے پانی نکل بھی جاتا ہے یہاں تین تین دن کھڑا رہتا ہے ہفتہ ہفتہ بار کھڑا رہتا ہے ناظرین اکرام کراچی عروس البلاد عجیب بدقسمت شہر ہے کہ جہاں اگر بارش آ جائے تو پانی زحمت بن جاتا ہے اور اگر بارش نہ ہو تو پانی پینے کو نہیں ملتا اور ان دونوں صورتحال میں ایک ادارہ ذمہ دار گردانہ جاتا ہے اور وہ ہے کراچی وارٹر اینڈ سیورج بورڈ جس کا ایک عالی افسر آج حسبحال کے کٹہرے میں کھڑا ہے جنی صاحب آپ نے بلایا میں چلا آیا کوئی حکم کوئی آرڈر آرڈر یہ ہے چھے روٹیاں اور اٹھ نان لگا جائے یہ جہاں آپ کو کھڑا کیے یہاں پہ آرڈر نہیں ہوتا یہاں پہ ویسے ہی آرڈر 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 کہتی ہیں بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پوچھنے کے لیے اور آپ کو ہلکی پھلکی سی شرم دلانے کے لیے اور احساس دلانے کے لیے بلایا ہے کہ سارا کراچی پار گیا ہے پانی سے گندہ اور پینے والا جو پانی تھوڑا بہت ادھر ہوتا ہے وہ مکس ہو گیا ہے بیماریاں پھیل گئی ہیں تو آپ لوگ کیا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ایسی سیچویشن کا لوگوں کے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اموات کا آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہ ہو تو پھر ہم ضلیل ہوں دیکھو پبلو دنیا کے جس بڑے شہر پہ آپ دیکھ لیں جب بارش ہوگی تو پانی ضرور کھڑا ہوگا تو اس میں ٹینشن والی کونسی بات بھائی پانی کھڑا ہوتا ہے پانی نکل بھی جاتا ہے یہاں تین تین دن کھڑا رہتا ہے ہفتہ ہفتہ بار کھڑا رہتا ہے معمول سے زیادہ بارش ہوگی تو پانی تو کھڑا ہوگا میری جان میری جان یہ دیکھیں کٹینے میں کھڑے ہیں آپ آپ پر انظام آتے ہیں ضرورت سے زیادہ کتنی کو بارش ہو گئی ہے یہ ساتھ سری لنگ کا ہے جس کی ہم غربت کے اپنی طرف سے تانے بنا کے گفتگو کرتے ہیں وہاں پورا سال بارش ہوتی ہے پانی نہیں کھڑا ہوتا یہ انگلینڈ ساتھ لندن ہے لندن جتنا کنجسٹڈ تو ہمارا کراچی نہیں ہے وہاں پہ بے شمار بارش ہوتی رہتی ہے کبھی اس طرح پانی نہیں کھڑا ہوتا اور پھر ایک عجیب افسوسناک بڑے رونے والی بات یہ ہے کہ یہ کوئی آج کل کا واقعہ نہیں ہے ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں یہی سن رہے ہیں ہاں بچپن میں شاید کوئی اتنا خوفناک منظر نہیں تھا بن جاتا کراچی کا اب تو میرا خیال ہے جب سے سوچیں کوئی تیس پینتیس سال سے یہی سنتے آ رہے ہیں بارشیں زیادہ ہوں تو بھر جاتا ہے کراچی بھائی جان دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ نیت اور کرپشن یہ دونوں آپس میں سگی بہنے ہیں نیت کی خرابی اور کرپشن کی انتہا اب یہ دیکھیں نیت ہی نہیں ہے ان کی کام کرنے کی کس لیے نہیں کہ کرپشن بہتاش ہے کرپشن کی سن لیں اس بورڈ کے اس میں کراچی وارٹرنڈ سیوریج بورڈ میں چودہ ہزار کے لگ بگ ملازمین ہیں جس میں سے سات ہزار ملازمین جوئے گوشت ملازمین ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے اور ان کی دنخواہیں جا رہی ہیں اور ان لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں میں کیا ادھر سوچ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے با خدا میں یہ بلکل حلفن کہتا ہوں کہ میرے تین چار ادھر ایسے دوست ہیں جو بیچارے لاہور شفٹ ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی اب کراچی رہنے کے قابل نہیں رہا کراچی میں آپ اب نہیں رہ سکتے آپ کتنی کچھ چیزیں برداشت کریں پانی وہاں پینے والا آپ کو خریدنا پڑتا ہے اور وہ آج تک یہ ہو رہا ہے پھر اس کی جو خرید و فروخت ہے اس میں بے پناہ کرپشن ہے کرپشن نہیں کرپشن ہے ودماشی ہے پوری وہ جو تگڑے لوگ ہیں وہ اس پہ بقیدہ مسلط ہوئے ہوئے ہیں پھر چار بوندیں زیادہ پڑ جائیں پھر عذاب بن جاتا ہے پچھتر پمپنگ مشینز ان لوگوں نے خرید دیں دی پانی کے نکاس کے لیے آج ان میں سے صرف تیرہ جو ہے وہ ورکنگ آلت میں ہیں فنکشنل آلت میں پچھتر میں سے تیرہ بھائی ان کا کوئی انجینئر ہی نہیں ہے ان کو ٹھیک کرنے ہو انجینئر اس لیے نہیں ہے کہ آپ لوگ انہیں گوست بناسب رکھے ہوئے ہیں اور تھوڑی سی شرم کریں تھوڑا سا احساس کریں خدا کے لیے آپ لوگ سالانہ چالیس کروڑ روپیہ کماتے ہیں تیس کروڑ روپیہ تنخاؤں کی نظر کر دیتے ہیں بیسے اس کے ساتھ تھا تم بھی تھوڑی سی شرم کریں تم اب آرے کی نکل اتارنی شروع ہو گئے اب یہ دیکھو پاجنید بخدا وہاں پہ یہ سوچ کے تو ڈر لگتا ہے کہ بھائی یہ جتنے برساتی نالے تھے ان پہ قبضے ہو گئے ان پہ پلازے بن گئے بلڈگیں بن گئیں وہ تو اب موویبل ہے ہی نہیں تو مطلب وہ تو آپ کس طرح ان کو توڑ سکتے ہیں یا کس طرح وہ خربوں روپیہ کا نقصان کر کے تو آپ کس طرح اچھا اب وہ اگر نہیں کرتے تو پھر سیوریج کا نظام کیسے چلے کیا ہو پھر لوگ جو یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی لاور چلے جائیں یا فیصلہ باد شفٹ ہو جائیں یا اسلام آباد بے شمار لوگ اسلام آباد آگئے ہیں بے شمار آگئے ہیں تو لوگوں کو جہاں پر جو بیچارہ نہیں کہیں موو ہو سکتا جو وہاں رہ رہے ہیں کیوں اس طرح کی سوچ پیدا ہو بھائی صاحب میری ڈیوٹی ہے آرڈر دینا یہ نہیں کہ وائپر پکڑ کے تمہاری کمر میں لگے ہو نا دو وائپر کے ڈنڈے تو پھر دیکھو تم صبح صبح وائپر پکڑ کے خود نکلتے ہو کی نہیں اصل میں آپ لوگ کو کوئی کچھ کہہ نہیں رہا اور وہاں پہ عذاب یہ ہے جو ووٹ جن کو چاہیے ہیں نا ووٹ انہوں نے آپ سب کو چھوٹے چھوٹے مافیاز بنا دیا ہوا ہے اور وہ مافیاز کے انڈر ہو چکے ہیں ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی اب وہ لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کو پال رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ووٹ چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں کہ کسی مافیاز کو بھی اگر ہم نے چھیڑا تو وہ ہمارے وہ ووٹوں کی صندوقڑی سے دور ہو جائے یہ جو ساڑھے پانچ سو چھوٹے برساتی نال لیں اور پچاس کے گریب بڑے برساتی نال لیں ان پر قبضہ کرنے والے اصل میں اسی لیے وہ کھل کھیلتے ہیں کہ وہ ووٹوں کے ان کو فوٹوں کے خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے ان کو اور ان کے بڑوں کو اور پھر انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ ساری ہی سیاسی پارٹیاں وہاں پہ جب تقریر یا پریس کانفرنس کرنے بیٹھتی ہیں تو وہ لطے لینے شروع ہو جاتی ہیں اس چیز کے اور سارے ہی اقتدار میں رہ چکے میرا مطلب ہے کہ عمام کو پاگل بلکل بے وکوف ہی اب تو سمجھتے کیا بن گئے ہوئے ہیں لوگ بچارے بے وکوف بن گئے ہوئے ہیں دیجئے بھائی 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 سنیے میں اپنے ڈیوٹی خود سنوپی سے میں کر رہا ہوں اور یہ مجھے دفتر سے پاگڑ کلایا ہے حالانکہ میرے مہدلے میں اتنا اتنا پانی آئے یعنی ڈیڈڈڈڈ فٹ پانی ہے تمہارے سر سے گزر گیا ہے جی پھرکل اصل میں پانی آپ لوگوں کے سر سے ویسے ہی گزر چکا ہوا ہے جی پھرکل پھرکل ناظرین یہاں میں لینے ایک جوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا چاند مہینوں کے لیے حکومت بنی ہے بنی ہے ابھی کچھ دیر کے بعد الیکشن آ جانا ہے اے ہونے تھے بنیئے جی جی اے ہونے بنیئے تھے وہ علیہ گلنہ کے پائی جی کرایا دیو کچھ چیزیں ایسی میرے سامنے آتی ہیں کہ میری ہنسیوی نکلتی ہے اور مجھے چیچیوی چڑتی اور میں سوچتا ہوں کہ یہ بے حصی ہے یا پانگلپن ہے یا مجبوریاں ہیں کیا ہے یہ یہ کیا ہے مثلاً اب جتنا یہ ہمارا سوشل میڈیا پھیل چکا ہے پھیل کے چکا ہے اور سکاند تو لے کے اور سکاند نہ جا لگا ہے اب تو ہر طرف ہی ہے بچا ہی نہیں ہے سوشل میڈیا سے اب تو کوئی بھی نہیں بچا جو مزدور ہنٹیں اٹھا رہا ہے اس کے پاس بھی فون ہے سمارٹ فون ہی ہے سب کے پاس اب تو سمارٹ فون بھی بہت سستے سب کو مل جاتے ہیں لوگ اب اس کو یوز کر رہے ہیں انپڑ بندے جو ہیں میرے جیسے وہ بھی ویچارے یوز کر رہے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں وہ چند دنوں میں اس اتنے وسیح و عریض میڈیا کے ہوتے ہوئے ہم نہیں سوچتے کہ ہماری جو پلاننگ ہے یا ہماری جو حرکت ہے یا ہمارا جو یہ کام ہم کرنے لگے ہیں یہ پوری طول و عرض پہ پھیل جائے گا پورے ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر اور لوگ ہمیں بدویں بھی دیں گے گالیاں بھی دیں گے کوسیں گے بھی ہمیں ڈسکس بھی کریں گے ہم نہیں باز آتے مثلاً میں سوچ رہا تھا کہ ہماری وفاقی حکومت جو ہے جی اس وقت باٹھ وزراہ ہیں باٹھ باستھ جسے اردو میں کہتے ہیں اور انگلیش میں جس کو سکسٹی ٹو کہتے ہیں جی باستھ وزراہ ہیں وفاقی حکومت کے جو ایک قند کے ساتھ لگی ہوئی ہے جس کی کسی صوبے میں حکومت نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جڑی چاند مہینوں کے لیے حکومت بنی ہے ابھی کچھ دیر کے بعد الیکشن آ جانا ہے اور اے ہونے تھے بنیئے اے ہونے بنیئے تھے وہ علیہ گل نا کہ پائی جی کرایا دیو یر کادہ کرایا مہین تھے تلہی جانے اے ہونے تھے چڑھے ہیں کتنا گوئی ہے بات سٹھ وزارہ ہیں یعنی ٹوٹل کوئی ایک سوٹ یا ترچوہ تر ان کے میمبر ہیں اپنے جس میں سے بات سٹھ بندے جو ہیں انہوں نے بات میمبر سکسٹی ٹو ان کو وزارتیں دے دی ہوئی ہیں جیسے کہ پاکستان ہور کو چھ مینے بعد چننل جا لگے گا انہی محنت ہو رہی ہے انہیں وزیر مان گئے نہیں تو اب تو ادھر پتہ نہیں کیا ہو جائے یعنی تھوڑا سا بھی یہ احساس نہیں ہے کہ یا رب لوگ سارے جو ہیں ان کی فنگر ٹپس پہ ہیں ایسی چیزیں اب لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور جس قدر بھوک اور جس قدر مہنگائی اور جس قدر مجبوریاں اور مفلسی پھیلی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر اور دوسری طرف جس قدر حساب کتاب ہے اب لوگوں کے پاس وزارہ کا ان کے اخراجات کا سب کو پتہ ہے کہ کون سی گاڑیاں ان کو ملتی ہیں کتنے ملازمین ان کے پاس ہوتی ہیں کتنی سکورٹی ان کے پاس ہوتی ہے کتنا پروٹوکول ان کو ملا ہوتا ہے کتنے دفاتر ان کے لیے آن ہوتے ہیں کتنے ائر کنڈیشن ان کے لیے چل رہے ہوتی ہیں کتنے بجلی ضائع رہی ہوتی ہے کتنی کوٹیاں مختص کی جاتی ہیں ان کے لیے یہ سب کچھ کچھ اب لوگوں کو پتہ ہے خدا کے واسطے اللہ کے واسطے جس بچے نے بیچارے نے بلک بلک کے رات کو سو جانا ہے جس کے مو کے اندر اس کی ماں ایک نوالہ نہیں ڈال سکتی اللہ واسطے اس کا سوچیں خدا واسطے اس کا سوچیں یہ چھوڑ دیں یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ان سب کو رازی نہ کیا تو یہ ووٹ نہیں دیں گے نہیں دیتے ووٹ ایسے لوگ تو چھوڑ دیں حکومت کو کچھ اور کام کر لیں اللہ واسطے کچھ اور کاروبار ڈال لیں کچھ اور اگر عوام کی خدمت ہی آپ کہتے ہیں کہ ہم کرنے کے لئے آتے ہیں تو عوام کی خدمت عبدالستار عیدی نے بھی کی انہوں نے کوئی حکومت نہیں تھی آصل کی اگر آپ عوام کو ملک کی بہتری کے لئے آئے ہیں تو ملک کی بہتری کے لئے بہت سی پرائیویٹ اسوسییشنز کام کر رہی ہیں تعلیم پہ کام کر رہی ہیں ہیلتھ پہ کام کر رہی ہیں بہت سے لوگ ہیں بہت سے اس ملک کے اندر کام کر رہے ہیں بے نام لوگ جو صرف انسان کی خدمت کر رہے ہیں کیوں آپ لوگوں کو بندر بنا کے آپ تماشا کروا رہے ہیں مت کریں ایسے اللہ واسطے بعد آجائیں اب آگے یہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہر چیز بلاسٹ ہو جائے یہ عوام جو ہے پھر آپ کے گھرے بانوں کو پکڑ لے دی یہ عوام جو ہے یہ سر عام بددعائیں دینا شروع ہو جائے صحیح اب لوگوں کو اس مجبوری تک نہ لے کر جائیں اس طرح دیوار کے ساتھ مت لگائیں ابھی پنجاب حکومت میں چند چیزیں دیکھ کے میں حیران ہو رہا تھا کہ کس طرح یہ تائیناتیوں پہ اور کس طرح آفیسرز کو لگانے پہ لڑائیاں جگڑے شروع ہو گئے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ ال ڈی اے پہ کون کون لگے گا وزیر آدم کسی اور کو لگانا چاہتا ہے وزیر اللہ کسی اور کو لگانا چاہ رہا ہے یہ سارا کچھ کس لیے ہو رہا ہے یار جی کس لیے ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس کرٹ لوگ ہیں آپ کو اپنے آفیسرز پہ یقین ہی نہیں ہے تو آپ کس لیے آگئے ہوئے یہ حکومتیں کرنے کے لئے آپ گھروں میں بیٹھیں اپنے نہ کریں یار بھومہ چھوڑ دیں یہاں اگر یہی کچھ ہی ہے آپ کو یہ ہے جی کہ میں اپنی دف کے افسر لگوالوں ہر ایم این اے ایم پی اے جو شہر کا ہے وہ اپنا اپنا ڈی پی او اور اپنا اپنا ڈی سی لے کے پھر رہا ہے کتنی غلیظ حالت ہو گئی ہوئی ہے اس ملک کے اندر کہ ہمیں کسی پہ یقین ہی نہیں اور اسی طرح بیروکریسی میں اور پولیس میں بھی ہو گیا ہوا ہے سیٹیں لینے کے لئے بقاعدہ آفیسرز میڈیا استعمال کرتے ہیں اپنی تصویریں بنانے کے لئے اپنی مشہوری کے لئے اپنی پبلیسٹی کے لئے اپنی نیک نامی کے لئے اپنے بڑے ہارڈ ورک کے لئے بقاعدہ میڈیا استعمال کر رہے ہیں آفیسرز وہ لگتا ہی نہیں ہے آپ کے یہ سرکاری افسران ہیں وہ لگتا ہے سیاسی نمائندے ہیں وہ لگتا ہے سیاست کر رہے ہیں یار حالت اب یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ یہ سیاسی بینرز کے اوپر اب سرکاری افسروں کے باقاعدہ تصویروں کے ساتھ مبارک بادوں کے پیغامات لگے ہوئی ہیں یہ جرت کب ہوتی تھی کسی کو یہ کس طرح یہ سارا کچھ اپن ہو گیا ہے یہ کیوں نہیں کوئی بھی پوچھ رہا ناظرین یہ تھا آج کا حسبحال اور آخر میں چلتے چلتے ایک بزرگ خاتون کا یہ کال منڈا پیالو یا ہزاردہ نوٹ تردوالو ہتھوں گیا ہی سمجھو اچھا یہ اینی تازدہ کہ اللہ بکشیں مان جی کہندے ہوں دیتے ہیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ